ہیلو کیسے ہو یار یار آج میں آیواتا میٹرو شاپنگ کرنے کے لئے یہ دیکھو بھائی پیچھے تو یہاں پہ میں نے ایک چیز دیکھی جس سے مجھے ایک لائف لیسن ملا اب میں ملاک کرو کوئی میں شاپنگ آپک کرنے کے لئے نہیں آیا تھا بھائی یہاں پہ میرے ساتھ اصل میں ایک سین ہی ایسا ہوا جس کی وجہ سے میرے ہوش اڑ گا ہے اور میں نے سوچا ہے استاد آج میٹرو آتا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ میرے ساتھ سین کیا ہوا تو بھائی سین یہ ہوا کہ کل پرسونا میں بیٹا ہوا آرام سے فیس بک چلا رہا ہوں میں نے کہا ویڈیو وغیرہ اپلوڈ کرنا چھوڑ دو ایسی جنوری میں شادی ہے شادی کے بعد آرام سے اپلوڈنگ کریں گے لیکن نہیں میں بیٹا ہوں فیس بک سکرول کر رہا ہوں مزے سے ایک دم سے میرا فیس بک کا اکاؤنٹ لوگ آؤٹ ہو گیا اور سامنے یہ میرے پر یہ وارننگ شو کر رہا ہے یہ وارننگ یہ شو کر رہا ہے بھائی کہ میں نے جو ہے ایک سینسیٹیو کانٹنٹ اپلوڈ کیا ہے فیس بک کے اوپر میں نے کون سا سینسیٹیو کانٹنٹ اپلوڈ کر دیا تو آ کے دیکھا تو پتا چلا وہ جو انوشکہ باجی کو جو میں نے ریپلائی کیا تھا وہ بلے کہ بھائی یہ ویڈیو آپ کی سینسیٹیو کانٹنٹ ہے تو اس میں سینسیٹیو اور سینسیٹیو کانٹنٹ کرنے کے بعد انہوں نے بھائی یہ سین کیا ہے کہ میری ویڈیو کو ایٹین پلس کر دیا ہائیڈ کر دی ویڈیو فیس بک ووچ پیج سے ہٹا دی میری ویڈیو اور اس کی رینکنگ بلکل بند ہو گئی یہ وہ ویڈیو کسی کو کسی کے پاس جائی نہیں ری نیوز فیڈ کے اوپر جو پیج پر آ کے دیکھ رہا صرف اس کو نظر آ رہی ہے تو میں نے بولا استاد آخر میں نے ایسا کیا کیا تو بھائی سین یہ ہے اور ایک اور بات مجھے پتا چلی کہ وہ جو ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کو شروع سے سین بتاتا ہوں بھائی سین یہ تھا کہ انشکہ باجی نے مجھے بلوک کیا کیونکہ وہ الٹی لٹکی بھی تھی الٹی لٹکنے کے اوپر جو ہے انہوں نے ایک تو ویسی آپ کو پتا ہے وہ بیچاری باجی ہماری امید سے ہے وہ الٹی لٹک گئی یوگا کر رہی ہے ان کی شرٹ اوپر آ رہی ہے تو مجھے لگا کہ ایسے تو ہم لوگ بکرے کو الٹا لٹکاتے ہیں اور اس کی خال اتر رہی ہوتی ہے تو میں نے سامنے ایک پکچر لگا دی تو بھائی ان کو لگ رہا ہے کہ یہ جو پکچر ہے یہ گرافک کانٹینٹ ہے اور یہ ویڈیو صرف ایٹین پلس لوگوں کو دکھنی چاہیے تو بھائی اگر آپ لوگ ایٹین پلس ہو تو جا کے میری اس ویڈیو کو دیکھ لو اور ویسے اگر آپ ایٹین پلس نہیں ہو تو آپ کو ویڈیو میری نظر میں آئیے آپ اپنے ابو کے اکاؤنٹ سے جا کے دیکھو اور خود بتاؤ میں نے کوئی ویڈیو وہ ایٹین پلس بنائی ہے تو اب آپ لوگ سوچ لو کہ میں میٹرو کیوں آیا ہوں تو چلو میں آپ لوگ کو اندر چل کے دکھاتا ہوں کہ میں آیا کیوں بیسکلی بھائیوں تو سین یہ ہے کہ انشکہ باجی نے مجھے اس وجہ سے بلوگ نہیں کیا کیونکہ میں نے ان کو بکرے سے کمپیر کر دیا انہوں نے بلوگ مجھے اس وجہ سے کیا کیونکہ بکرے کٹے ہوئے کی پکچر میں نے ان کے کمنٹ سیکشن میں ڈالا اور پتہ یہ چلنا ہے کہ وہ اینیمل رائٹس کی بہت بڑی ایکٹیویسٹ ہیں تو اینیمل رائٹس کے لئے انہوں نے کوئی شیلٹر ہوم وغیرہ بھی بنایا اور وہ بولتی ہیں کہ بھائی ہم نے اینیمل رائٹس کے لئے کام کرنا ہے تو بھائی سین یہ ہے کہ ابھی میں آپ کو سین بتاتا ہوں تو بھائی فیس بک وائلو میری ویڈیو آپ کو گرافک کونٹنٹ لگ رہی ہے نا یہ لو بھائی یہ لو یہ سینسٹیف چیزیں دکھا رہا ہوں یہ رہی بھائی سینسٹیف چیز وہ دیکھو اندر یہ بکرے لٹکے ہوئے ایک بکرا دیکھ کے مجھے بلوگ کیا تھا نا انوشکا بھائی یہ دیکھو کتنے بکرے لٹکے ہوئے یہ جو آپ نے مجھے بلوگ کیا نا میں نے ویڈیو بنایا یہ میرے پاس جو پیسہ آیا ہے نا دیکھ اس سے بکرے خرید کے جاؤں گا یہ دیکھو یہ بکرا یہ بکرے دیکھو انوشکا بھائی میری بات کو سمجھو پاپا نے فون پر ایک محاورہ بولا تھا وہ فون پر کہہ رہے تھے کہ اگر گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا اگر ویڈیو بھائی انوشکا سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کس کو بھائی ہم بھی اگر یہ بکروں وغیرہ کا ہم لوگ اتنی رسپیکٹ کرنے لگا ہے تو ہم کھائیں گے کس کو بکرے وغیرہ تو ہمارا روز کا کھانا ہے بھائی یہ ہے ابھی ہمارے ہاں کسی کے بچے پیدا ہوتے ہیں ہم تو یہ فورا لحقیقے کے لئے بکرے کاٹتے ہیں ابے بکروں سے تو ہماری بلائیں ٹلتی ہیں ان کو کاٹنے کے بعد ہم تو ستکے کے طور پر پتہ نہیں کتنے بکرے ڈیلی کاٹ لیتے ہیں اور آپ ان کی ایکٹیویس بن کے ہمیں بلوگ کر رہی ہو یار بتاؤ ذرا اور فیس بک والوں کو لگ رہا ہے کہ میں کوئی گرافک کانٹینٹ اپلوڈ کر رہا ہوں کوئی سنسٹیو چیز اپلوڈ کر رہا ہوں کچھ خدا کا خوف کرو یار کچھ اکل لو اپنے اندر چلو ٹھیک ہے پھر کبھی ملتا ہے